ہمارا بلوگ سٹارٹ ہوتا ہے دوپیر سے یہ دوپیر کا ٹائم ہو رہا ہے جی تو یہاں پر یہ مگوائے ہیں دہی بڑے یہ کہیں باہر سے مگوائے ہیں یعنی کافی دور سے مگوائے ہیں تو ان میں سپیشل کیا بات ہے ان میں سپیشل یہ بات ہے ان کے ادر جو ڈرائی فروٹ ہوتا ہے بہت زیادہ کرنچی ہوتا ہے اوپر سے سیو ڈلے ہوتا ہے تو ان کا ٹیسٹ بلکل الگ ہوتا ہے جو ہم عام دہی بڑے کھاتے ہیں ان سے بہت زیادہ الگ ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھے دہی بڑے ہوتے ہیں یہ پھر جی دوپیر کا ٹائم تو ہو رہا تھا تو پ سپیشل شاہی سبزی بناتا ہے یہ کچھ خاص سپیشل شاہی سبزی بن رہی ہے تو یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کا ٹیسٹ جو نورمالی ہم آلو مینگن در بر بناتا ہے نا تو ان سے بلکل الگ ہے تو جو بھی کھاتا ہے بڑے ہی تاریخ کرتا ہے بہت زیادہ اس کی تاریخ ہوتی ہے جس کو بھی ہمیں کھلاتی ہے جو بھی کھا کر جاتے ہیں ہمارے گھر پر تو یہ بلکل ایک دم الگ ریسپی ہے تو جی ہم نے یہاں پڑھ لیا ہے آئیل آئل ایک کپ لیا ہے اور یہ ہے دو سو پچاس گرام مینگن ہی نے اس طرح سے کٹ لیا تھا تو جی آج صرف میں ریسپی بتا رہی ہوں ریسپی یہ بڑی ہی سپیشل ریسپی ہے اور یہ میرے فیوریٹ آلو مینگن ہے کیونکہ یہ بلکل عام طور پر وہ والا ٹیسٹ نہیں دیتے جو نورمالی سب کھاتے ہیں تو یہاں پر جی بینگن ہو گئے تھے فرائی اب ہمیں کرنا تھا آلو کو فرائی آلو یہ تقریباً دو سو گرام ہے تو ہم نے آلو کو بھی فرائی کر لیا تھا کیونکہ کل میں پورے دن بیزی رہی کل ہمارے یہاں مہمانہ آئے ہوئے تھے تو بہت زیادہ بیزی تھی ٹائم ہی نہیں ملا تو ایسا کچھ خاص میں شوٹ بھی نہیں کر پائی ہے پھر جی ڈال دی پیاز یہ ایک پیاز ہے اسے بھی ہم نے صرف سوفٹ کرنا ہے ملائم کرنا ہے ہم نے اس کا کلر زیادہ ڈارک نہیں کرنا تو اسے ہلکی سی بس بھون لینی ہے تو میں بتا رہی ہی تھی میں کل پورے دن بیزی رہی تو میں نے کچھ شوٹ ہی نہیں کیا تو اس وجہ سے میں کچھ خاص نہیں دکھا ہوں گی آج میں صرف فریس پی ہی لوں گی وہ بھی یہ سیمپل تھی تو یہاں پر ایک چمچ چھوٹا چمچ میتی دانا اور ایک بڑی الائچی ہے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے داوچھینی کا آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم گرم مسائلہ میں گرم مسائلہ سے ہی اس میں جو وہ الگ ٹیسٹ آتا ہے نا وہ بلکل نہیں لگتا لگنگل یہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم کھڑا مسائلہ اس میں یوز کر رہے ہیں جیسے یہ سیکرٹ ہے سبھی نہیں دیتے یہ میری نانی کے ریسپی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہت اچھی اور میں آپ جانتا ہے میں آپ کے ساتھ جو بھی اچھی ریسپی ہوتی ضرور شیئر کرتی ہیں پوری مانداری کے ساتھ تو یہاں پر جی ڈال دیا تھا آدھا کپ پانی مسائلہ بھونے گا اس لیے تو ایک چمچ ڈالی لال مرچ اور آدھا چمچ ڈالی جی حلدی اور ایک چمچ بھر کے ڈالا دھنیا پاورڈر تو پھر اس کے بعد ہم نے ان مسائلوں کو بھون لیا تھا اچھی طرح سے تیل اوپر آنے تک ہم نے انہیں بھون لیا تھا اور ایک چمچ اس کے اندر ایڈ کیا نمک تو پلیز آپ کے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو ذرا پورا دیکھا کریں فل ووچ کیا کریں سپورٹ کریں کیونکہ بڑی محنت لگتی ہے ایک فلوگ یا کوئی ویڈیو یوں ہی نہیں بنتی اس میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے تو سبسکرائب بھی کر دیا کریں سبسکرائب میں کرنے میں کوئی پیسہ کھرچ نہیں ہوتا بس تھوڑا سا دوسروں کا جو ہے بھلا ہو جاتا ہے یہاں پر ہم جو ہم نے سبزی فرائی کی تھی آلو اور بینگن دونوں ایڈ کر دیں گے اور انہیں ہم تھوڑا سا مسائلوں کے ساتھ مکس کریں گے اور یہ ڈال رہا ہے ہم ایک کپ پانی ٹھیک ہے جی ہم نے ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اگر آپ سپورٹ کریں گے تو کسی کی کامیابی میں تو یہ ایک اچھی بات ہوگی ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے انسان آگے بڑھتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو پورا فل ووچ کریں سبسکرائب کریں جو نئے ہیں میرے چینل پر اور شیئر کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو ایک کپ پانی ڈال کر ہم اسے میڈیم فلیمبر پکا لیں گے یہ جی ہم نے میڈیم فلیمبر دس منٹ اسے پورے دس منٹ پکایا ہے بلکل آلو جو ہیں اچھی طرح گل چکے ہیں یہ دیکھئے کتنی آسانی کے ساتھ یہ کٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آلو مینگن کی سبزی بن کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور بڑی ہی اچھی خوش ہو آ رہی ہے بلکہ میں امی سے کہہ رہی تھے امی اتنی اچھی خوش ہو آ رہی ہے بلکل کور میں کسی خوش ہو لگ رہی ہے لگی نہیں رہا تھا کہ ہم نے سبزی بنائی ہے تو جی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں باہِ اللہ حافظ اپنا خیال رکھے